اس کے بعد ہم نے خون محسوس کی کہ جمعہ سامی کا موقع دیشت میں ذہن کے لئے اس لئے ہنگامی گورپر آپ حضرات کو پہنے آپ سے عمل دیئے ہم شکر اللہ لائے آپ کے برورت اور جلدی کے اندر آپ سے شردائیں ہیں آپ پر درم میں خافظیم الرحمن صاحب رحمی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی لیکن پر فرص کرتا ہم کہ وہ پیس آنے پیس آنے پیس آنے بہت ہم خافظیم الرحمن صاحب رحمی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کراچی میں بہریہ ٹاؤن میں جو بند کرتے میں نے خود بند کی دوبارہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہریہ ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت تفسوسناک ہے شرمناک ہے اور قابل مضمت ہے جس طرح وہاں عوام کی پروپرٹی پر حملہ کیا گیا کروڑوں روپے کی لوٹ مار کی گئی آگ لگائی گئی اور وہ لوگ کے جو یہ سب کام کر رہے تھے دندناتے پھر رہے تھے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا اس نے تمام کراچی کے لوگوں میں ایک عجیب و غریب قسم کا خوف پیدا کر دیا ہے سراسیمگی پیدا کر دیئے کہ جہاں وہ صوبہ اور وہ شہر کے جہاں پولیس موجود ہے رینجز موجود ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں اناؤنس کر کے ایک مظاہرہ رکھا جائے اور پھر وہ مظاہرین اس طرح سے آ کر توڑ پھوڑ کریں لوگوں کے املاک کو نخصان پہنچائیں کروڑوں روپے کی لوٹ مار کریں تو اس سے سوالیہ نشان واضح طور پر حکومت کے اوپر آتا ہے کہ یہ حکومت کہاں ہیں اس کی رٹ کہاں ہیں اور جبکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ڈی آئی جی کے آفیس سے یہ لیٹر جاری ہوا تھا کہ جس میں پولیس کی ڈپلائیمنٹ کی گئی تھی پولیس تماشا دیکھتی رہی اور لوگ لڑتے رہے اور آگ لگتی رہی بیریہ ٹاؤن کا مسئلہ بہت اہم معاملہ ہے جب بیریہ ٹاؤن یہاں پر آباد ہو رہا تھا تو اس وقت اس کے آباد کرنے میں اس کی زمینوں کو ایکوائر کرنے میں ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ انوالو تھے ہم حیران ہے کہ جس وقت یہ زمینیں ایکوائر کی جا رہی تھی تو اس وقت کوئی قوم پرس سامنے نہیں آیا اس وقت کسی نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار اور حکومت کے اہلکار اور اس وقت بھی پپلس پارٹی کی حکومت تھی جب یہ بڑے پیمانے پر سب کچھ ہو رہا تھا تو بڑے بڑے لوگ اس کے اندر انوالو تھے اور زمینیں حاصل کی گئیں اور یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا لانچ کیا گیا اس کے بعد یہ پروجیکٹ جب اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی بڑھ گیا تو پھر کورٹ کے اندر جو ہے وہ بات گئی اور کورٹ نے پھر ایک ڈیسیشن دیا اور چار سو باسٹھ عرب روپے بیریہ ٹاؤن سے کہا گیا کہ وہ جمع کرائے جائیں ظاہر ہے کہ جس پر سب سے زیادہ حق کراچی کا ہے اور ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کراچی کی ڈیولپمنٹ پر لگنے چاہیے کراچی کے پروجیکٹ پر لگنے چاہیے بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے کراچی کے لوگوں کو بالخصوص اور اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والے عوام کو بہت زیادہ تنگ کیا اور حال یہ ہوا کہ لوگوں سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نئے ہوئے لوگوں نے اپنی جمع پونجی جمع کرا دی اور ان کو پوزیشن نہیں ملے اور لوگ مارے مارے پھرتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آج جو لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور لسانی رنگ دینے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب بیریہ ٹاؤن میں لوگوں کے چیک باؤنس ہوتے تھے فوز پوزیشن کی جا رہی تھی اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا تو یہ ساری پارٹیاں یہ سارے لوگ کہاں تھے بلاخر جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا ابھی بیریہ ٹاؤن کی انتظامیاں لوگوں کو تنگ کرتی ہے اور جن لوگوں کی انویسٹمنٹ وہاں پر موجود ہے ان کو پراپر طریقے سے رسپونس نہیں ملتا اور اس کے نتیجے میں لوگ مارے مارے پھرتے رہتے ہیں جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہم اس مسئلے پر بیریہ ٹاؤن کی طرف سے جو بھی زیادتی ہوتی اس پر آواز بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کے مسئلے کیل کی جدو جود بھی کریں گے یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا احتجاج بھی کیا تھا پر امن طریقے سے اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم ہوئیہ کیا تو پھر بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے ہم سے تحریری معاہدہ کیا اور اس کے مطابق لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا جب رکاوٹ پڑتی ہے تو ہم اس مسئلے کو ایک پر طبہ پھر اٹھاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پر امن طریقے سے لوگوں کو ریلیف مل جائے لیکن جو زمینوں پہ قبضے کو بنیاد بنا کر یہ سارا کام کیا گیا ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین پر قبضہ تو کوئی بھی کرے یہ ایک شرمناک اور قابل مضمت فیل ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی اگر بیریہ ٹاؤن کا عملہ اس میں ملوث ہے جیسا کہ ویڈیوز آتی ہیں اور مقامی لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ریلیف دے اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ کے ساتھ آنا چاہیے اور اورینل کاغذات وہ کورٹ میں بھی جمع کرا سکتے ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی لا سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں وڈیرہ شاہی کا اور جاگرداری کا اور ڈاکووں کے راج کا ایک نظام اس پوری بیلٹ کے اندر موجود ہے تو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ڈاکووں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا کر جو غریب لوگ ہیں ان کا اسحصال کرتے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر روانہ کر دیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس طرح زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ سارے لوگ کہاں تھے جو آج لوگوں کو جلا رہے تھے سب لوگوں نے ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو لوگ صرف بہریہ ٹاؤن سے ہی نہیں اور بھی پرجیکس کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے کروڑ پتی نہیں عرب پتی بن چکے ہیں اور اس میں حکومتیں ملوث ہوتی ہیں پارٹیاں ملوث ہوتے ہیں وڈیریں ملوث ہوتے ہیں اور غریب لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اس لیے کسی کی زمین پر قبضے کو ظاہر قابل مضمت عمل ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہ جو بہریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے اب یہ پروجیکٹ ملک ریاض کا پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ اس میں کراچی کے لاکھوں لوگوں کی انویسٹمنٹ شامل ہے ہر زبان بولنے والے لوگوں کی انویسٹمنٹ شامل ہے ہمارے پاس یہاں پر سندھی بولنے والے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ان کو ہم ریلیف دنانے کی کوشش کرتے ہیں بلوچ آتے ہیں پختون آتے ہیں مہاجر آتے ہیں اور اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ اب اس طرح سے اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں تو سب کی جمع پونجی لگ چکی ہے اس لیے کسی بھی عمل کے نتیجے میں اگر یہ پروجیکٹ خراب ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بہریہ ٹاؤن کی انتظامیاں تو فائدہ اٹھا لے لیکن لوگوں کا کیا بنے گا کہ جن کی جمع پونجیاں لگی ہوئی ہے اس لیے اس پروجیکٹ کے خلاف جو بھی کام ہوگا یہ کراچی کے لوگوں اور بالخصوص ان لوگوں کے خلاف ہوگا کہ جنہوں نے اس میں اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کو چلنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی رہائش رکھنے کا حق حاصل ہے اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا ہم اس موقع پر بہریہ ٹاؤن کی انتظامیاں بھی سب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیں جن لوگوں نے اپنے سب کچھ لگا دیا ہے اگر وہ اسی طرح مارے مارے پھرتے رہیں گے تو ظاہرے کے صورتحال مزید خراب ہوتی رہے گی اسی طرح کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چونکہ تمام چیزیں موجود ہیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسیس صاحب بھی اس کا نوٹس لے سکتے ہیں لیکن ہمارا سوال تو یہ کہ حکومت کہاں ہیں حکومتی پارٹیاں کہاں ہیں لوگ رولتے رہے پھرتے رہے دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہے اور یہ پارٹیاں سمجھوتا کر کے حساب کتاب کر کے لوگوں کے ان مسائل کو جاگر نہیں کرتی تھی وفاق میں شامل جماعتیں صوبے میں شامل جماعتیں ظاہرے کہ اس موقع پہ سامنے نہیں آئیں کہ جب لوگوں کے چیک باؤنس ہو رہے تھے اور جمع پونجی تباہ ہو رہی تھی اس لیے لسانیت کا رنگ دینا اس کو سندھی مہاجر مسئلہ بنانا اس میں سندھو دیش کے نعرے ملک دشمن نعرے لگانا اس میں لسانی سیاست کو ہوا دینا یہ کسی صورت میں بھی ہمارے شہر کے لیے ہمارے صوبے کے لیے ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے اور اس موقع پہ لا فوسنگ ایجنسیز کا بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا رول ڈیفائن کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو ان اختیارات کا استعمال کب ہوگا کروڑوں روپے ایک ایک آفیس سے لوٹے ہیں آج لوگوں نے ایٹی ایم مشین تک جو ہے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کس طرح گاڑیوں کو توڑا پھوڑا گیا ہے کس طرح آگ لگائی گئی ہے اور دندناتے پھر ہیں لوگ اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے یہ کمپنسیشن بہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو بھی کرنی چاہیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے سیف جو ہے وہ علاقہ بنایا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو کام ہے اس کے پیسے انکارپریٹ ہوتے ہیں ان سارے پیسوں کے اندر جس پر لوگ اپنے پلوٹ خریدتے ہیں اسی طرح سے ان کے گوڈ آفیسز ہیں مختلف اداروں کے ساتھ اور حکومتوں کے ساتھ تو کیوں نہیں آج پولیس کام کر رہی تھی اور کیوں حکومت سن نے آج یہ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ حالات افرہ تفری کا شکار ہوں اس سے بہت سارے سوالات جنم دیتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ کراچی دشمنی میں ایک اور کوئی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے تیس پہتیس سال سے نفرتوں کی آگ میں جلا ہوا یہ شہر اب متحمل نہیں ہو سکتا اور ہمارا صوبہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر لسانی سیاست مزید فروغ پائے اور جنہوں نے لسانی بنیادوں پر لوگوں کا استحصال کر کے ہمارے خون پسینے کو چوسا ہے ایک مرتبہ پھر اپنی دکان چمکانے لگیں اس کا راستہ رکنا چاہیے اور یہ حکومت کا کام ہے کہ آج اگر کوئی ملک دشمن نارے لگیں پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے تو ان اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بہت زیادہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں لیکن جب لوگ اعلان کر کے آتے ہیں تو پھر وہ حرکت میں نہیں آتے تو ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں لسانی سیاست کرتی ہے کراچی کا حق مارتی ہے جالی ڈومیسائل بناتی ہے کراچی کے لوگوں کو نوکڑیوں سے محروم کرتی ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہاں کے مقامی لوگوں کی گبولوں کی جوکھیوں کی سندھیوں کی زمین پر اگر قبضہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے ان کو جواب دینا پڑے گا اور اگر وہ قبضہ نہیں ہے تو بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ پھر یہ لوگ کیا کر رہے تھے جو آج وہاں نارے بازی کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کو سامنے آ کر اپنا موقف بھی دینا ہوگا اور جو بیریہ ٹاؤن انتظامیہ نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ صوبائی حکومت ہیں آپ کی حکومت میں رہتے ہوئے ایک سوسائٹی بنتی ہے ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر وہ لوگوں کا حق نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ صرف بیریہ ٹاؤن کا نہیں ہے اس وقت شہر پر قبضے کا ایک زبردست قسم کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے جگہ جگہ سوسائٹیوں میں لوگ رولتے پھر رہے ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے اسی لیے جماعت اسلامی اور اس کی پبلیک ایٹ کمیٹی مسلسل ان سوسائٹیوں کے لوگوں سے رابطہ بھی رکھتی ہے اور کراچی کے لوگوں کو بالخصوص اور پورے صوبے اور پورے ملک کے لوگوں کو بالعموم سہولت پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے اس لیے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لسانی سیاست کو دفن کر دینا ہوگا اس بنیاد کے اوپر کسی کو کچھ نہیں ملے گا ہمیں اپنے شہر اپنے صوبے کے حوالے سے حق اور انصاف کی بنیاد پر کھڑے ہونے کو اپنا شعار بنانا ہوگا اور اس اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ مہاجر صرف اس بنیاد کے اوپر اپنی بات کو آگے بڑھانا شروع کریں کہ کسی سندھی نے آج حملہ کیا ہے اور سندھی اس بنیاد کے اوپر سندھی بن جائیں کہ ان کی زبان بولنے والا جو ہے وہ کوئی اتجاج کر رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ لسانیت نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہے ہمیں حق اور انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے جو خرابی ہے اس کو دور کرنا چاہیے جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور جو محرومیاں ہیں اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے اور قانون کی رٹ جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے تو ہم نے اس لیے آج اپنا موقف دینا ہنگامی طور پر ضروری سمجھا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کی اہم ترین جماعت ہے اس نے کراچی کو ڈیولپ کیا ہے اس نے کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے حق دو کراچی تحریک چلا رہی ہے اور جماعت اسلامی نے بیریہ ٹاؤن کے مسئلے پر اس وقت آواز اٹھائی جب کوئی پارٹی اور کوئی قوم پرس آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا اور سب بکے ہوئے تھے اس وقت ہم لوگوں کا مسئلہ لے کر اٹھے تھے اور آج بھی ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کے مسائل کے حل تک ہماری جود جاری رہے گی مجھے پتا چلا ہے کہ آج کیٹین کے کیمرامین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں کیٹین ظاہرے کے ہمارا میڈیا کا ایک گروپ ہے جو کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا ہے تو اس کے اگر کیمرامین ارشد کے ساتھ مظاہرین نے یا کسی بھی ملک دشمن اناثر نے میڈیا دشمن اناثر نے کوئی کام کیا ہے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں چھوٹھی کا دن تا ہوں ویزیٹرز گئے ہوئے تھے ان کو مہارا پیٹا ہے ویزیٹرز اور دانے جاری ہیں پیپلز پارٹی نے اس کو جواب دیا کہ اس طرح پنہ نیچے سے جو آج ہوا ہے کیا ایمکیم اور جماعت اسلامی ایک مضاق پرے کے رات میں جا رہے ہیں اور دوسرا آپ پھر پاس شواہد ہے کہ کروپ کو جھے نمٹے گئے کس شواہد ہوا ہے نہیں یہ آگ لگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھی نہیں آپ کور کر رہے تھے لیکن آپ سوشل میڈیا تو استعمال کرتے ہیں نا تو دیکھیں یہی وہ بات ہے جس کو سمجھنا چاہے ہمیں حق اور انصاف کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے کہا ہے تو میں اس کو اپنا سندھی کی بات کروں یا مہاجر کی بات کروں ہم نے اس لسانی سیاست کا مقابلہ 35 سال کیا ہے اس شہر کے اندر اور ہم نے اس کی قیمت ادا کیے ہم نے جو ہے وہ کوئی نہیں سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا دہشتگردی کے مقابلے میں ہم نے کھڑے ہو کر مقابلہ کیا ہے تو ہمیں تو کوئی یہ نہ سمجھائے کہ ایم کیوم کے ہم ساتھ کھڑیں یا پیپس پارٹی کے ساتھ کھڑیں ایم کیوم تو اس وقت کودی ہے اور ٹھیک ہے ان کا اپنا موقف ہے ہم حق اور انصاف کی بات میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ بیریہ ٹون کے مسئلے پہ تو جماعت اسلامی نے اس وقت آواز اٹھائی تھی جب کوئی آواز ہی نہیں تھی تو اس لیے اگر بارہ مائی پر ایم کیوم نے شہر کو جلایا تھا تو ہم نے اس کی بھی مضمت کی تھی کون سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا اس شہر کے اندر تو ہم ہی مقابلہ کرتے تھے اگر نو اپریل کو سیم اسی کیمیکل کے ساتھ بکلا کو جلایا گیا تھا کہ جو کیمیکل آج یوز ہوا ہے اگر ستائیس دسمبر کو اسی کیمیکل کے ساتھ پورے سندھ کو آگ لگائی گئی تھی کراچی سے لے کر تھٹا تک پوری سڑک کے اوپر اور یہ پورا حسن اسکوار سب جل رہا تھا تو یہی کیمیکل یوز ہوا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے سانہ آشورہ کے اوپر جو پوری مارکیٹ جلی تھی اسی کیمیکل سے جلی تھی یہ کیمیکل اچانک سے کہاں سے آ جاتا ہے کون پروائیڈ کرتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کسی ایک لسانی کائی کا نہیں ہے یہ مسئلہ ملک دشمن لوگوں کا مسئلہ ہے جن کا آپس میں ایک اتحاد ہے اور وہ اپنے اپنی باری کے اوپر ملک کو اور شہر کو اور صوبے کو نقصان پہنچاتے ہیں آج دیکھیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے جو سوال کیا ہے آج بہت سارے وزیٹرز وہاں گئے تھے اتوار کے دن لوگ جاتے ہیں وہاں پر ہمیں برائے راست مجھے فون کر کے لوگوں نے بتایا ہے ظاہر ہے اس وقت پوزیشن ایسی ہے کسی کا نام لینا بھی عجیب سا ہے مجھے لوگوں نے فون کر کے بتایا ہے میسیجز میرے پاس موجود ہیں واتس اپ پہ جنہوں نے جو ہے وہ خود بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے تو اس لیے یہ بہترین صورتحال دی دو ڈائے ہزار فیملیز وہاں رہی تھی بلکل ہم تو ابھی کہہ رہے ہیں نا ابھی تو ہم آج پریس کانفنز مطالبہ کر رہے ہیں یہ اضالہ کرنا حکومت کی نمبر ون ذمہ داری ہے اور ویریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے اس میں جو بھی قانون ہم تو پہلے بھی جو ہے وہ قانونی طور پر جتنی چیزیں ہیں سب کو ٹیک اپ کرتے ہیں اس میں جو لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی ہماری پبلیگیٹ کمیٹی اور قانونی امور کی کمیٹی اس پر کام کرے گی دیکھیں ہم آج ہم نے ظاہر ہے کہ رات کا وقت ہے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس پہ حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے اگر حکومت اس کو ریٹ قائم نہیں کرے گی تو ہمارا احتجاج تو آلریڈی عوام کے مفاد میں چل رہا ہے کل بھی کے الیکٹرک کے حوالے سے ہمارا دھرنا ہے ظاہر ہے ہم اس مسئلے پہ بھی بات کریں گے اس میں ہم احتجاج پہ تو آلریڈی بیٹھے ہیں تو یہ تو عوام کا مسئلہ ہے کسی کے حق میں اور خلاف تو بات نہیں ہے ٹھیک